موسیقی بس جی اس طرح ہے کہ پروفیشنل ڈگری یا کوئی بھی ڈگری جو ہے وہ تو ظاہر ہے اپنی جگہ پہ ویلیوبل ہے اگر ایک بندے نے ایڈوکیشن لینی ہے تو اس نے اس کی جتنی لیمٹ میں وہ جتنی ایکسٹیم تک جا سکتا ہے اسے جانا ہے لیکن جہاں تک رہی بات ٹیچنگ کی ٹیچنگ میں ظاہر بات ہے کوئی انسپاریشن کوئی ایسی بات ہی بندے گو جا وہ لے کے آتی ہے میں نے اپنے ساتذہ سے سنا تھا کہ کچھ ٹیچر جو ہے وہ بائی برث ٹیچرز ہوتے ہیں لیکن اس کی سمجھ جو ہے وہ اب آکے آئی ہے پہلے نہیں آتی تھی تو وہ اس طرح کے میٹرک جب میں نے کیا پاکسنن ریلوے سکول بڑی شو سے تو وہاں پہ میرے استاد محترم ہے میاں سلیم صاحب اللہ پاک انہیں لمبی عمر دے تو بڑا کریز تھا یعنی ہمارے زمانے میں ہمارے ٹائم میں ہوتا بھی ایسی تھا کہ کریز ہوتا تھا بچے بڑے شوق سے جا کے اپنے ساتذہ کو ملتے تھے کہ جی اپنے ٹیچر کو بتائیں گے وہ خوش ہوں گے تھبکی دیں گے شاہواش دیں گے اور مدب ہے کہ مدب دیٹ وی دا سائن اف انسپائریشن تو اسی طریقے سے ہم لوگ بھی دو چار دوست گئے تو جب میں میاں صاحب سے ملا تو یہ آسک می کہ جی کتنے نمبر آئے ہاں بھی اجاز کتنے نمبر میں ان کی زبان میں بول رہا ہوں کہ ہاں بھی اجاز کتنے نمبر آئے تو میں نے کہا سر پانچ سوٹھاس تو بجائے یہ کہ وہ مجھے تھبکی دیتے خوش ہوتے خوشی کا اظہار کرتے انہوں نے آگے سے مجھے ایک فکرہ بولا کہ I was expecting that you must be a ravian تو وہ فکرہ جائے وہ سارا سمجھ آگیا ہے لیکن ravian کا لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا تو میرے اندر تو اتنی اخلاقی جورت نہیں تھی کہ میں نے کہتا سر یہ ravian کیا ہے تو میں نے پھر اپنے دوستوں سے پوچھا ہوتا لگا کہ جیسی میں پڑھنے والے بچے جو ان کو ravians کہا جاتے ہیں اب چونکہ نمبر جو ہے وہ بائیس نمبر اگر میرے اور ہوتے تو یقیناً میں جیسی یو سے جو موجودہ جیسی یو ہے وہاں سے پڑھ لیتا تو وہ ایک کسک رہ گئی کہ میں اس مقام پہ کیوں نہیں پہنچا اور ساتھ اس بات کی بھی تکلیف ہوئی شرمدگی بھی ہوئی اور سیکنڈلی ہوا یہ کہ جو ہے وہ مطلب سوچ سوچ کے اپنے ذہن میں بات اس وقت یہ آئی کہ جی اگر میرا قصور ہے تو میرے ساتھ میرے استاد کا بھی قصور ہے انہوں نے مجھے اس وقت کیوں نہیں یہ بات بتا اگر ایک مہینہ پہلے جو پریپ لیو ہوتی ہے اس دوران اگر بتا دیتے کہ جی آپ میں یہ کوالیٹی ہے اور آپ کا یہ ٹاسک ہونا چاہیے تو شاید میں کر لیتا ٹائم میرا ویسٹ نہ ہوتا قصہ مختصر ابھی میں فسی کا امتحان دیکھے فارغ ہوا تو چونکہ میری ان سے ایک انسپائریشن تھی وہ میرے آئیڈیل استاد ہیں اس کل کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا جی کہ میں ایف ایسی کے ایکزیم دے کے فارغ ہوں تو انہوں نے مجھے کہا کہ جناب میرے پاس نہ ایک ٹیچر چاہیے مجھے اپنے ٹویشن سیٹ اپ پہ بائیلو جی کا تو میں نے کہا سر اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو میں حاضر ہوں اور اس کی بیسک وجہ یہ تھی کہ میرے ذہن میں وہی بات تھی کہ میں راوین کیوں نہیں ہوں میرے ذہن میں وہی بات بار بار مجھے پنچ کرتی تھی کہ میں راوین کیوں نہیں ہوں تو اس وجہ سے میں نے انہوں نے کہا میں نے کہا جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں جہاں وہ آپ کے ساتھ حاضر ہوں تو وجہ ایک اور اس کے بیچ میں جو تھی وہ یہ تھی کہ کاش اگر انہوں نے مجھے پہلے بتایا ہوتا اس کا مطلب یہ تھا کہ استاد کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی کوالٹیز کیا ہیں ہیڈن کوالٹیز اور انہیں پالش کیسے کرنا ہے تو لہٰذا اس تشنگی کے لیے اس پیاس کے لیے میں نے انہیں اپنی بارے میں ریکویسٹ کی میں کہا جی اگر آپ مناسب سمجھیں تو مجھے جہاں وہ مطلب ہے کہ موقع دیں اپنی سورنٹ لائف کے دوران یعنی افسی کے دوران بھی کچھ جب انسیڈنس ایسے ہوئے جو مجھے میرے اندر جو چھپا وہ استاد تھا اس کو آف انڈ آن جہاں وہ مطلب سٹیمولیٹ کرتے رہے اسے تحریک دیتے رہے اور اوپر سے جب بیان صاحب کی یہ بات سنی تو وہ تحریک میری لفظوں کی شکل میں ادائیگی بن گئی تو وہ جب بیان صاحب سے ریکویسٹ کی تو انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے شام کو میرے پاس آنا میں ان کے پاس چلا گیا تو مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ستر بچے بیٹھے تھے کلاس میں انہوں نے مجھے اشارہ کیا کہ جی آکے ان کے ساتھ بیٹھ جو اب وہاں پہ عجیب بات جو میں نے نوٹ کی تو شاید اس کلاس کے بچے یہ سمجھے کہ میں بھی سٹوڈنٹ ہوں تو کوئی مجھے کونی مار رہا ہے پیچھے سے کوئی مجھے کونی دائیں سے کوئی بائیں سے کوئی میرے پاؤں پہ پاؤں مار رہا ہے اور میں جب وہ مسکرارا ہوں کہ یار ٹھیک ہے کیونکہ ان کے دن میں تو شاید یہ بات آ رہی کہ سیونٹی پلاس ون سیونٹی ون ہوگی جب وہ پرہا جکے تو مجھے باہر لے گئے باہر لے جا کے مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ نائت کے بچے ہیں یہ آپ کے حوالے کروں گا ٹینٹ کلاس ابھی آپ کو نہیں دوں گا اگلے سال دوں گا تو نائت والے جائے وہ مطلب ہے کہ آپ کے حوالے اس لئے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی ٹریننگ ہو سکے تین باتیں میری پلے باندھ لینا اگر استاد بننا ہے ان تینوں میں سے دو باتیں تو مجھے یاد ہیں تیسری شہر زند سے نکل گئی ایک تو یہ تھا کہ یہ نائت کے بچے ہیں ان کو ایٹھ کا سمجھ کے پڑھانا ہے اور دوسری بات یہ تھی کہ اگر کامیاب استاد بننا ہے تو آخری بچے کے پاؤں کی جنبش کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے یہ باتیں ظاہر ہیں وربل تھی پریکٹیکل تو تب ہی ہوئے گی جب ان کی امپلیمنٹیشن ہوئے گی جب آپ اس کو پریکٹیکلی چیک کریں گے جب اس کو اپلائی کریں گے تو پھر پتہ لگے گا کہ یہ ممکن ہے یا نہیں تو کسے مختصر جب میں کلاس میں آیا انہوں نے میرا تعرف کروایا تو بچے جب وہ بعد میں شروندہ بھی ہوئے کہ سوری سار ہم سمجھے تو اس کا مطلب ہے کہ جو میں سمجھا تھا وہ ٹھیک سمجھا تھا تو بہرحال وقت گزرتا گیا جی وہاں سے سلسلہ جب وہ بائیسی ایک ٹیچر سٹارٹ ہوا لیکن انہیں میرا صاحب کی یہ بات میں شیئر کر رہا ہوں کہ کچھ استاد بھائی برت ہوتے ہیں بھائی بارن استاد ہوتے ہیں تو شاید جب وہ کوئی ایسا جب وہ مطلب ہے کہ ٹریک بننا تھا کوئی ایسی بات سامنے آنی تھی جس نے ٹرن لینا تھا زندگی کے اندر تو وہ ایک وہ اور میرے ذہن میں جو پوائنٹ تھا اس وقت کہ میں یار اس فیڈل میں آؤں جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اگلی نسل کے ساتھ نہ آؤ جو بس اگریزن تھی وہ یہ تھی کہ کاش مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ میرے اندر یہ کوالیٹی ہے اور میرے استاد مجھے گائیڈ کر دیتے تو یقیناً میں محنت کر کے جی سی میں چلا جاتا ہے دیکھیں جی بات یہ ہے جو ہمارا ٹیچنگ فیڈل ہے اس میں اگر جو ہے وہ آپ کے کولیگز آپ کے آفیسرز وہ اگر آپ کی کوالیٹیز کو نہیں بھی سمجھتے یا اگر آپ کو رسپیکٹ نہیں بھی دیتے تو میں جی سمجھتا ہوں بحیثیت استاد کہ سٹوڈنٹس جو ہے وہ اور جو روٹس جو ہے وہ استاد کی جس استاد کی جو ہے وہ سٹوڈنٹس میں جڑے ہوتی ہیں اس کو جو ہے وہ ٹی سی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تو میرے جیسے لوگ چونکہ ٹی سی نہیں کر سکتے شاید اس وجہ سے بھی تھوڑا شکار ہوتے ہیں مطلب انٹرنل پولیٹیکس کا تو بہرحال اللہ کا بڑا کرم ہے ڈیووشن جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آکے پروو ہو جاتی ہے اور اس کی بہترین ایکزامپل میرے پاس یہ ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ مجھے یونیورسٹی میں اگر ٹیچنگ کا موقع ملا تو شاید وہ میری ڈیووشن ہی تھی اپنے ڈائریکٹر سے جب میں نے ریکویسٹ کی میں کہا سر ڈاکٹر نواز چودری صاحب ٹی جی سی ایس پوسٹ گیجوٹ سینٹر فراد سائنسز کے ڈائریکٹر تھے تو انہیں میں نے جو ہے وہ اس زمن میں کہا میں کہا سر جو ہے وہ آپ نے سائنٹس تو بہت پیدا کیے لیکن استاد شاید کوئی ہوگا آپ کے ریٹائرمنٹ کے بعد اس ڈیپارٹمنٹ میں تو اس طریقے سے میری شاید یہ بات ان کو اچھی لگی ہے بری مجھے ایک موقع مل گیا یونیورسٹی میں الحمدللہ ماسٹر ڈگری پی جی سی ایس پوسٹ گیجوٹ سینٹر فراد سائنسز میں میں نے پڑھایا تو دیٹ ون باز این آنور فارمی اور اسی طریقے سے وہاں پہ جو وہ مطبع ہے جو اپنی ڈیپارٹمنٹل ہے اس میں بھی الحمدللہ اپنی ڈیووشن سے اپنی محنت سے جائے وہ میں جائے وہ الحمدللہ وائس پرنسپل تک پہنچا اور ہمارے اداروں میں جائے وہ مطلب مسئلہ یہ ہے کہ میکسیمم جائے وہ آپ وائس پرنسپل تک جا سکتے ہیں پرنسپل تک تو آپ جائے نہیں سکتے کیونکہ پرنسپل جتنے بھی آتے ہیں یا تو وہ ریٹائر یونی فارم پرسنلز ہوتے ہیں تو مدب ظاہر بات ہے ان کے لیے وہ سیٹ ہے تو اس لیے ہمارا جو میکسیمم ٹیچرز میں سے جو اوپر لیول ہے وہ وائس پرنسپل تک ہے تو الحمدللہ میں اس تک پہنچا تو یہ اللہ کا میرے اوپر خاص کرم تھا اور میری ڈیووشن تھی اور بچوں کی دعائیں تھی جن کو میں نے پڑھایا وہ کے پرانے بچے جب ملتے ہیں تو وہ سائن آف انسپائریشن بنتے ہیں ویسے تو بڑی اختلافی بات ہے اگر سچ بولا جائے تو سچ بیسی کڑھا ہوتا ہے تو بات شاید ہمارے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہی لوگوں کو کڑھ بھی لگے یا بری لگے ہم تعلیم تو دے رہے ہیں تعلیم دے نہیں رہے بلکہ ڈگریان بانٹ رہے ہیں تعلیم نہیں دی جا رہی ڈگریان بانٹی جا رہی ہیں تعلیم نہیں دی جا رہی لوگ جو ہے وہ ایم فل بھی کر رہے ہیں پی ایڈی بھی کر رہے ہیں لیکن ان کے پاس نالج نہیں ہے تو جب تک کونسیپس کلیر نہیں ہوں گے جب تک نالج نہیں ہوگا وہ آگے جا کے اچھے ٹیچر کیسے بنیں گے اور اگر ٹیچر اچھا نہیں ہوگا تو معاشرے کی تشکیل میں جو استاد کا رول ہے وہ تو ہے ہی بہت زیادہ تو ظاہر ہے معامارے قوم ہے تو قوم تو استاد نہیں بنانی ہے چاہے جس فارم میں بھی ہو تو بیسک جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈگریوں کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے وہ ظاہر ہے میرے ساتھ بھی بہت سارے کولیگز آئے یا ڈیلی لائیو میں ملتے ہیں جس سے پوچھیں ایمفل کیا ہوا ہے پی ایڈی کی ہوئی ہے لیکن جب وہ بندہ کلاس میں جاتا ہے تو شاید اس سے وہ کام نہیں ہو پاتا جو کہ ایک استاد کو کرنا شایئے یقیناً سیدھی سی بات ہے استاد کا سرمایہ ہے کیا استاد کا سرمایہ صرف اس کے شاگر ہیں استاد کا سرمایہ اس معاشرے میں موجود لوگ ہیں جو اس سے کسی انٹریکشن کے بعد اس سوسائٹی کا بہترین نصہ بنے تو اس حوالے سے مرخل اگر میں نام لوں تو بری بات نہیں ہوگی آتفر سلم لیجنڈ ہے اس وقت پاکستان کا پوری دنیا میں اس کا نام ہے تو وہ فقر سے میں کہہ سکتا ہوں کہ فضائیہ کالج موجودہ فضائیہ کالج اور پرانا نام جہاں ہمارے دارے کا پی ای ای ایف کالج ہے پی ای ای ایف انٹرمیڈیڈ کالج سے پڑا ہوا ہے اس طرح سے جونید یونس ہے وہ بھی جہاں وہ وہ اپنا نام رکھتا ہے سہگی گروپ کے نام سے اس کا وہ برینڈ ہے تو وہ بھی فضائیہ کا پڑا ہوا ہے اسی طرح سے عدیل چودری ہے فلموں میں بھی آ رہا ہے ٹی وی ڈراموں میں بھی آ رہا ہے اور جہاں وہ گلکار بھی ہے تو وہ بھی فضائین ہے ڈاکٹر عرفان قریشی پیشے کے دبار سے ڈاکٹر ہے ڈینٹسٹ ہے لیکن جہاں وہ مطلب ہے کہ اس حساب سے دیکھا جائے تو جاب ان لائن میں جیو پروگرام میں آتا رہا یاسد سجاد قریشی یہ پی ٹی وی پہ آز این اینکر آتا رہا انٹرویوز کرتا رہا لوگوں کے تو یہ ظاہر بات ہے استاد کے لیے یہ بچے جو کسی مقام پہ پہنچ جاتے ہیں بہت سارے میرے شاگر سی ایس پیز ہیں بہت سارے شاگر کم از کم یہ چوبیس سال کی جو سروس ہے میری پی ایف کالج لاہور کے اندر فضائیہ کالج میں اس میں الحمدللہ الحمدللہ چار سو بچہ میرے آتوں سے نکل کے ڈاکٹر بن چکا ہے ایم بی بی ایس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں بی ڈی ایس ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں ڈی وی ایم ڈاکٹر کی بات کر رہا ہوں تو اس سے بڑا جب وہ استاد کے لیے انسپاریشن کا لیول کیا ہو سکتا ہے استاد یا اس کی سوسائیٹی ہی اس کے بچے ہیں تو جب یہ بچے کہیں ملنے آتے ہیں تو یقین جانے ہیں کہ ہم بڑے ہوتے ہوئے بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن ان بچوں کو دیکھ کہ ہم ایک دفعہ پھر جوان ہو جاتے ہیں اور میرے پاس جب بھی کوئی سٹوڈنٹ مجھے ملنے کے لیے آتا ہے تو میں تو اس کو اپنی کلاسروں میں لے جاتا ہوں کہ جی وہ نیکس جنوریشن کو موٹیویٹ کر سکے گائیڈ کر سکے کہ جی آج اگر میں اس مقام پہ ہوں تو ان لوگوں کا اس میں رول ہے اور بچوں کو پتہ لگے کہ جی ہم نے کام کیسے کرنا ہے محنت کیسے کرنے ہیں تو اس حوالے سے ظاہر بات ہے جتنے بھی پرانے شاگرد ہیں وہ اگر کسی اچھے مقام بہت سارے بچے میرے سی ایس پی ہیں بہت سارے بچے میرے جب وہ انہ نے کمیشن کوالیفائی کیا ہوا ہے ابھی ریسنٹ جو بیہج ہے میرا دوزار پندرہ سولہ کا اس میں سے فارٹی سیون کمیشن آفیسر اور دیٹ ایز ہیوز سٹرینٹ ان آور انسٹویشن یہ سنتالیس بچہ آپ کا کمیشن آفیسر چلا جائے تو بہرحال اس اعتبار سے یہی چیزیں استاد کے لیے حوصلہ ہوتی ہیں کیونکہ استاد جہاں اس کی جو سوسائیٹی ہے وہ بڑی یہ کہہ لیں کہ لیمیٹڈ سی ہوتی ہے اس کا ایک فریمورک ہوتا ہے وہ اپنے اس فریم سے باہر نہیں نکلتا اس کا سوشل انٹریکشن ہے ہی یا تسادزہ کے ساتھ یا پھر جائے وہ سٹوڈنٹس کے ساتھ تو لہذا اس اعتبار سے میرے خیال میں جتنے بھی پرانے شاگرد ہوتے ہیں جب وہ رابطے میں آتے ہیں تو استاد اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر جوان محسوس کرتا ہے پھر وہی بات آئے گی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے خلاف بھی ہوگی استاد کے خلاف بھی ہوگی میں جیسا استاد ہوں گا میں ویسے شاگرد پیدا کروں گا جیسا انسیچوٹ ہوگا وہ ویسے ہی سٹوڈنٹس پیدا کرے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سائٹ پہ بھی دیکھ لیں تو سٹینڈڈ آف ایڈوکیشن جب وہ نظر آتا ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں ہے بیس نہیں بن پا رہی بچوں کی ان کے پاس اس طرح کا نالج نہیں جا رہا رٹہ لگا رہے ہیں تو رٹے سے جب وہ ڈگرییاں تو وہ لے لیں گے میں نے پہلے ارس کیا نا کہ ڈگری تو ڈگری تو بانٹی جا رہی ہے لیکن وہ نہیں اس طرح سے اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر میں آ جائیں تو چونکہ انٹرنل یونیورسٹیز کا ایگزیمنیشن سسٹم ہے اس میں جا وہ اچھی باتیں بھی ہیں اور اس میں بری باتیں بھی ہیں جی پی اے ٹھیک ہے ایچی سی بنا دیا گیا اس کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے جی پی اے کو مینٹین کرنا ہے اس حوالے سے جا وہ اگر ایک بچہ جا وہ جی پی اے وہ لے بھی لے تو جب وہ فیلڈ میں آتا ہے اور انٹرویو میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کی جا وہ تعلیمی کارکردگی جا وہ دورنگ انٹرویو سامنے آ جاتی ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ جا وہ مطلب یہا ہے کہ یہاں پہ معاشرے میں جا وہ ہونا صوری طور پر یہ چاہیے کہ ڈگریاں نہ بانٹی جائیں بلکہ تعلیم دی جائے مورل گائیڈنس دی جائے بچوں کو گروم کیا جائے ان کی جو ہے وہ پرسنیلٹی گرومنگ ہونی چاہیے انہیں اس معاشرے کا بہترین انسان بنایا جائے تو یہ باتیں ممکن اگر ہوں گی تو اچھے استادوں سے ہی ہوں گی اور جو استاد کی اپنی ٹریننگ ہے اس میں بھی فلاث ہیں اور مطلب بہت سارے لوگ تو ہر چیز کو فارمل لے رہے ہیں کہ جسٹ یہ ایک فارملیٹی ہے الحمدللہ میری کتابیں مارکیٹ میں تھی تو اس سوالے سے بھی جائے وہ مطلب ہے کہ یہ لیول آف گرومنگ نظر آیا کیونکہ ظاہر بات ہے جب اتنی ساری بکس لوگوں کی مارکیٹ میں ہوں ریلیمنٹ ٹو دی سبجیکٹ اور ایک کل کا بچہ اٹھ کے نائنٹی سیکس کی بات کر رہا ہوں میں تو کل کا بچہ اٹھ کے جائے وہ سینئر لوگوں کو کمپیٹ کرے تو لازمی بات ہے وہ کچھ دے گا نیا کوئی ٹرینڈ سیٹ کرے گا تو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں گے اور الحمدللہ میری کتابیں ہم ایسی سکولوں تک جاتی رہی ہیں ہم ایسی کالجوں تک جاتی رہی ہیں